ہیلو جائیں دوستو میں شبہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل شبہ می کلاسیز میں اور آپ سبھی کو بتائیں ہمارا آرمی سپیشل بیس 2021 چل رہا ہے اور آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہمارا ہسٹری ہے یعنی کی اتحاس اور آج ہم اتحاس کے ٹوپ ٹوانٹی فائیو ایمپورٹنڈ کوشن ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے اگزام میں بھی پہلے پوچھے گئے ہیں اور آگے بھی بار بار ضرور پوچھے جائیں گے تو دیکھنا کہ آپ ان ٹوانٹی فائیو کوشن میں سے کتنے ٹھیک کر سکتے ہو اور آپ کو پتا ہے روز صبح دس بجے ہماری کلاس ہوتی ہے تو آپ کو یہ کلاس ڈیلی اٹین کرنی ہے چلیے اپنا سیشن شروع کرتے ہیں تو دیکھئے گا پرشنوں کی سنگیہ ٹوانٹی فائیو ہے اور کم سے کم آپ کو بائیس کوشن تک یہاں پر ٹھیک کرنے ہیں اور کچھ ویدیارتی ہمارے ساتھ بلکل نئے جوڑے ہیں جو کہ بلکل نئے سیرے سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ شاید اتنے کوشن ٹھیک نہ کر پائیں بٹھ پھر بھی آپ کو ٹیسٹ لگا کر چلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے کتنے کوشن ٹھیک ہو رہے ہیں جو کوشن غلط ہوگا اس کو آپ کو بعد میں ریوائز کر لینا ہے آپشن آپ کے سامنے ہیں یدی آپ کو زیادہ سمجھ چاہیے آنسر دینے کے لیے تو آپ ویڈیو کو روک سکتے ہیں آدھنک یوگ کا منو کسے کہتے ہیں ایم جی رانہ ڈے بی آر امبیڈ کر بی این راؤ یا پھر مہاتمہ گاندھی تو اس کا بلکل صحیح آنسر ہوگا آپشن بی جو بھی آپشن بی کو آنسر دے رہا ہے ان کا آنسر بلکل کریکٹ ہے کوشن نمبر سیکنڈ آپ کے سامنے بھارتیہ راستریہ کانگریس کے پراثم ادھیاکش کون تھے آپشن سارے آپ کے سامنے سکرین پر گیون ہیں اے اوہیوم، ڈبلیو سی بنار جی، دادہ بھائی نورو جی یا ان میں سے کوئی نہیں بھارتیہ راستریہ کانگریس کے پراثم ادھیاکش تھے ڈبلیو سی بنار جی، ویومیش چندر بنار جی اور اے اوہیوم آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ راستریہ کانگریس کے سن ستھاپک تھے اوکے چالو کوشن نمبر تھرڈ آپ کے سامنے ہے وندے ماترم گیت کس نے لکھا تھا بھارت کا راستریہ گیت وندے ماترم کس کے دوارا لکھا گیا رویندر ناث ٹیگور، نو گوپال مشرا، بنکیم چند چٹر جی یا گریش چندر گھوش تو یہاں پر جنہوں نے بھی اس کا انصر آپشن سی دیا ہے بنکیم چند چٹر جی ان سبھی کا اتر بلکل کریکٹ ہے کوشن نمبر فور ہے آپ کے سامنے دین بندھو کے نام سے کون وکھیات تھا اپشن آپ کے سامنے ہے جلدی سے آنسر دینا ہے آپ کو تو دیکھئے گا اس پرسنے کا بلکل صحیح آنسر جو بھی اپشن ڈ دے رہے ہیں سی ایف اینڈوز ان کا آنسر بلکل کریکٹ ہے اور اسی سے ایک ملتا جلتا پرسن ہے دیش بندھو دیش بندھو کے نام سے کون وکھیات تھا یہ آنسر آپ سبھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے دیش بندھو کے نام سے کون وکھیات تھا اوکے چالو کوشن نمبر فائیو ہے آپ کے سامنے دین اے الہی نامک نیا دھرم کس کے دوارہ شروع کیا گیا تھا دین اے الہی نامک نیا دھرم کس کے دوارہ شروع کیا گیا تھا ہمائیو جہانگیر اکبر یا فیر شاہ جہاں تو جنہوں نے بھی اس پرسنے کا اتر آپشن سی کو دیا ہے اکبر ان سبھی کا اتر بلکل صحیح ہے دین اے الہی دھرم اکبر کے دوارہ شروع کیا گیا تھا چالو کوشن نمبر سکس کا آنسر دینا ہے بھارت میں مسلم لیگ کی ستھاپنا کس ورش ہوئی تھی بھارت میں مسلم لیگ کی ستھاپنا سن انیس سو چھے میں ہوئی تھی آپشن سی اس کا بلکل صحیح آنسر ہوگا کوشن نمبر سیون چانکی کا آنے نام کیا تھا چانکی کا آنے نام کیا تھا راج شیکھر وشنو گپت وشاکدت یا پھر کلیان تو چانکی کا آنے نام تھا وشنو گپت آپشن بی ان کا بلکل کریکٹ آنسر ہوگا ان کو کوٹلے کے نام سے بھی جانتے تھے کوشن نمبر آٹھ کا آنسر دیں گے سبھی راجہ رام مہن رائے دوارہ برم سماج کی ستھاپنا کب کی گئی تھی بہت ہی امپورٹنٹ کوشن راجہ رام مہن رائے دوارہ برم سماج کی ستھاپنا کب کی گئی آپشن آپ کے سامنے ہے جلدی سے آنسر دیجئے گا بلکل کریکٹ آنسر جو بھی آپشن سی کو دے رہے ہیں اٹھارہ سو اٹھائیس ان کا بلکل صحیح ہے کوشن نمبر نائن ہے اور آگے بڑھنے سے پیدا آپ سبھی کو بولوں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ ویڈیو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو لائک کر دینا ہے یدی آپ نئے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں گے اور آپ کا جو بھی فرینڈ آرمی کی تیاری کر رہے ہیں اس کو ہمارا یہ ویڈیو جرور شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو لاب اٹھا سکے کوشن نمبر نائن کا انصر دیں گے باردولی ستیہ گرہ کا جو نترتف کیا تھا اس کا انصر ہوگا آپشن سی سردار بلہ بھائی پٹیل ٹھیک ہے اس اندولن کے بعد وہاں کی محلاؤں نے بلہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی دی تھی تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کوشن نمبر دس آٹھارہ سو ستاون کا ودروہ کہاں سے پرارمب ہوا بہت امپورٹنڈ کوشن ہے جی دلی جھانسی میرٹ یا پھر کانپور صحیح جواب رہے گا اس کا آپشن سی میرٹ کوشن نمبر 11 بنارس ہندو ویشو ویدیالیا کے سنستاپک کون تھے رادہ کرشنان مہتما گاندھی مدن موہن مالویے یا ان میں سے کوئی نہیں بنارس ہندو ویشو ویدیالیا کے سنستاپک کون تھے صحیح جواب جو بھی اوپشن سی دے رہے ہیں مدن موہن مالویے بلکل صحیح آنسر ہے جی چلے آگے چلو کوشن نمبر 12 ہے آپ کے سامنے ہڑپا سبھیتہ کی خوز کس نے کی تھی ہڑپا سبھیتہ کی خوز کس نے کی تھی صحیح جواب رہے گا اوپشن اے دیا رام ساہنی کوشن نمبر 13 دیکھو نم نے لکھیت میں سے کس نے عبادت کھانا بنایا ہے اوپشن آپ کے سامنے ہے جلدی سے آنسر دیجئے گا عبادت کھانا کس نے بنایا تھا تو اس پرسنے کا بھی بلکل صحیح اتر ہوگا اوپشن اے اکبر اکبر کے دوارہ ہی عبادت کھانا کا نرمان کیا گیا تھا کوشن نمبر 14 ہے بھارت کی پرثم مہلا ساشی کا کون تھی بھارت کی پرثم مہلا ساشی کا کون تھی صحیح جواب اوپشن بھی رہے گا رجیہ سلطان اوکے گلاہم منس سے سبندی تھی گلاہم منس کا سنساپک کتبودی نیبک اس کے بعد ایلتو تمیش اور اس کے بعد اس کی پتری رجیہ سلطان کوشن نمبر 15 پانی پت کی تیسری لڑائی کب ہوئی تھی تیسری لڑائی پانی پت کی کب لڑی گئی تھی سترہ سو نینی آنوے سترہ سو اکسٹ سترہ سو اکسٹر یا پھر سترہ سو انہتر رائٹ آنسور ہوگا اوپشن اس کا بھی سترہ سو اکسٹر سولہ انگریجو نے بھارت میں پہلی فیکٹری کہاں کھولی تھی مسولی پٹنم سورت گوہ یا پھر کالی کٹ جلدی سے آنسر دیجئے گا انگریجو نے بھارت میں پہلی فیکٹری کہاں کھولی تھی سہی جواب رہے گا اس کا اوپشن بی سورت کوشن نمبر 17 ہیدر علی کہاں کا ساشک تھا ہاں جی ہیدر علی کہاں کا ساشک تھا سہی جواب جو بھی اوپشن بی دے رہے ہیں محسور ان کا آنسر بلکل کریکٹ ہے اور ہی کے ساتھ ایک کوشن ہو رہتا ہے ٹیپو سلطان کی رازدھانی ٹیپو سلطان کی کی پیٹر یعنی کی رازدھانی تو وہ تھی شری رنگ پٹنم ہاں نا یہ دونوں آلگ آلگا یہ دھیان رکھے گا کوشن چلو کوشن نمبر 18 آپ کے سامنے ہے چمپارن ستیا گرہ کا نیترتف کس نے کیا بہت ہی جیادہ ایمپورٹنڈ کوشن چمپارن ستیا گرہ کا نیترتف کس نے کیا تھا سردار بلہ بھائی پٹیل مہاتمہ گاندھی جواہر دال نہہرو یا فیر راجندر پرساد کریکٹ آنسر جو بھی اوپشن بی کو دے رہے ہیں مہاتمہ گاندھی ان کا آنسر بلکل کریکٹ ہے آپ نے آنسر ملاتے چلے جائے گا میرے ساتھ اور لاشٹ میں آپ کو سکور بھی کرنا ہے کہ آپ کا سکور کتنا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا نونیس نمبر کوشن ہے بھارت کا راشتری گان پہلی بار کب گایا گیا ویری ویری ایمپورٹنڈ کوشن ہے یہاں پہ آپ کو میں نے سن بھی دیا ہے اور آپ کو میں نے پلیس بھی دیا ہے بھارت کا راشتری گان پہلی بار کب گایا گیا جلدی سے آنسر دیجئے گا اور اس کا آنسر ہے اوپشن اے آنسر سبھی میچ کرو اپنا کیا آپ سبھی نے اوپشن اے آنسر چوز کیا ہے کوشن نمبر ٹونٹی ہے ویدو کی اور لوٹو کا نعرہ کس نے دیا تھا ویری ویری ایمپورٹنڈ کوشن ویدو کی اور لوٹو کا نعرہ کس نے دیا تھا بلکل صحیح جواب ہوگا اوپشن بھی سوامی دیا نند سرسوٹی کوشن نمبر ٹونٹی ساپ کے سامنے چوری چورا کی گھٹنا کے بعد کون سا آنڈولن بند کیا گیا تھا سوینے اوگیا آنڈولن آسایوگ آنڈولن بھارت چوڑو آنڈولن یا پھر کھیڑا ستیاغ رہے تو دیکھو چوری چورا کی گھٹنا کب ہوئی تھی 1922 میں ہوئی تھی سوینے اوگیا آنڈولن 1930 ایس آیوگ 1920 بھارت چھوڑو 1942 کے سامنگ ہے نا تو ایس آیوگ آنڈولن بند کیا گیا تھا چوری چورا کی گھٹنا کے بعد اوپشن بھی آپ کا آنسر ہوگا بلکل کریکٹ اوکے چالو کوشن نمبر آپ کے سامنے ٹونٹی ٹو کانگریس کی ادھیکشتہ کرنے والی پہلی بھارتی مہلا کون تھی یہ دھیان رکھنا پہلی بھارتی مہلا بلکل صحیح جواب اس کا اوپشن اے ہوگا سروجنی نائڈو ہے نا اور پہلی مہلا تھی اینی بیسنٹ پہلی مہلا کون تھی اینی بیسنٹ سروجن نائڈو کیا ہے پہلی بھارتی مہلا پہلی بھارتی مہلا اوکے ٹونٹی ٹری نمبر کوشن آپ کے سامنے اس پرکار ہے اور یہ کوشن میں سویر شاہ جہاں آگرہ شہر کی ستھاپنا کس نے کی تھی سہی جواب آپشن بی جو بھی دے رہے ہیں سکندر لودی ان کا بلکل کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر ٹونٹی فائیو شکریب است اس سین scratch کس کے بیچ میں ہوا تھا رانہ سانگا اور کس کے بیچ میں سی جواب اوپشن سی رہے گا اس کا بابر 1527 میں خانوا کا یود رانہ سانگا ایوم بابر کے بیچ میں ہوا تھا اور دیکھو اس کا جو پیڈی ایف ہے آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر بلکل فری میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں جائیے گا ٹیلی گرام چینل جوئن کیجئے گا وہاں سے آپ اس کا پیڈی ایف بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری جتنے بھی کلاس ہوتی ہیں ان سبی کا پیڈی ایف ہاں مہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ تھے آپ کے آج کے ٹاپ 25 کوششن بتانا کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا اور آپ کے یہاں پر کتنے کوششن ٹھیک ہوئے ہیں اور دیکھو ہمارا جو آرمی کا سپیشل بیچ چل رہا ہے اس کے اندرے میں نے پرسنٹیج ویالا چاو ٹاپک ریشو اینڈ پرپورشنل ویالا ٹاپک اور آپ کا ایوریج ویالا ٹاپک بلکل کمپلیٹ کروا دیا ہے یادی آپ نے یہ نہیں دیکھا تو انہوں کو جا کر ضرور دیکھئے گا تو یہ ہی تھا آج کا سیشن میں امید کروں گا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں کس اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت